بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید دوستو آج کی اس انفرمیٹر ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس نے لیکچر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ویٹ کر رہے ہیں اپنے ریٹن ایکزیم کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ون پیپر ٹیسٹ بہت سارے کینڈیڈیٹس ڈیفرنٹ جابز کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور جن کے ٹیسٹ ابھی پینڈنگ چلے آ رہے ہیں تو پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی پینڈنگ ٹیسٹ ہیں ان کی پریپریشن کروائی جائے اور پرٹیکلرلی لیکچر کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی پریپریشن کا جس طرح سے ہم پہلے کرواتے آ رہے ہیں ہم نے ایک بار پھر اس کی پریپریشن کا آغاز کر دی ہے اور اس فیز میں ہم تمام سبجیکٹس کو شامل کر رہے ہیں لیکچر کے تمام سبجیکٹس چاہے وہ فیز ون کی جابز ہیں یا فیز ٹو میں جو چاند سبجیکٹس اناؤس ہوئے تھے ان تمام کے جو ریٹن اگزیم ہیں ان کی تیاری کا آغاز کر دیا گیا اس کے علاوہ جو ون پیپر ٹیسٹ ہے جن میں جنرل نالج کے پرٹیکلرلی جو پیپر ہوتا ہے اس کی بھی تیاری کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں تمام سبجیکٹس شامل ہیں چاہے ٹو سٹیپ جابز ہیں یا ون سٹیپ ہے اس میں جو کومرس کی جابز ہیں اکاؤنٹ کی ہیں یا آڈیٹرز کی ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی ون پیپر ٹیسٹ میں جو جابز آئی ہیں ان تمام کی پرپیریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور لیکچر کے بھی تمام سبجیکٹس شامل کر جا رہے ہیں تو اس کی تیاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پہ آپ لوگوں کو سٹڈی مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا ایم سی کیوز فارم میں اور اس کے علاوہ جو ویکلی ٹیسٹ ہیں وہ بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے کینڈیڈیٹس کی پروگریس کو چیک کرنے کے لیے تو اس طرح سے یہ جو ٹیسٹ ہیں اور ان کی پرپیریشن ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ لیکچر کے ٹیسٹ انشاءاللہ عید کے بعد بہت جلد جو ہیں وہ آنے والے ہیں تو کینڈیڈیٹس جو شروع میں تیاری کر رہے تھے ایک ڈیووشن کے ساتھ اور بعد میں کیونکہ کینڈیڈیٹس جیسے ہی کینڈیڈیٹس کو پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں پیپر تو تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں اب ان کو تھوڑا ایکٹیو کرنے کے لیے ہم نے دوبارہ سے تیاری کا آغاز سٹارٹ کر دی ہے تو جو کینڈیڈیٹس لیکچر کے کسی بھی سبجیکٹ کی پرپریشن کرنا چاہتے ہوں یا پی پی ایسی کے وان پیپر ٹیسٹ کی پرپریشن کرنا چاہتے ہوں یا اس کے علاوہ پی پی ایسی کے کسی بھی جاب کی تیاری یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر جو ہے وارڈ سیپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ تیاری کے لئے آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ تیس اپریل ہے یعنی تیس اپریل تک آپ لوگ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے تیاری کرنی ہے لیکچر کی یا پی پی ایسی کے کسی بھی ٹیسٹ کی تو دوستو یہ تھی آج کی یہ انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز اور اپڈیٹس کیلئے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہے ہمارا چینل تینک یو فا واشنگ اللہ حافظ